پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا الى الطیر فوقہم صاف فاتی و یقبذن ما یمسکہن الا الرحمن انہو بکلی شئیم بصیر کیا یہ اپنے اوپر پروں کو کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے انہیں اللہ ہی نے فضا میں تھامے ہوئے ہیں روکے ہوئے ہیں بے شک وہ ہر چیز اس کی نگاہ میں ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین ایک اپنی قدرت کا نظارہ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ وہ پرندے جو آسمان میں ہوا میں اڑ رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے کبھی وہ دوران پرواز جب وہ اڑ رہے ہوتے ہیں تو اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا یہ اپنے سروں کے اوپر پروں کو کھولے ہوئے اور سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے انہیں کون ہوا میں روکے ہوئے ہیں ایک پرندہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے اس کو کس نے ہوا میں روکا ہوا ہے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہی نے روکا ہوا ہے تو کیا یہ اللہ رب العالمین کی اس قدرت کا نمونہ دیکھ کر کے اس کی نشانی دیکھ کر کے کیا یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس کی طاقت میں ہے جس کے قبض قدرت میں ہے لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی قدرت کا ایک نظارہ دکھایا ہے اور آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر چیز اس کی نظر میں ہے اور ہر ایک کو اس کے مناسب حال اور اس کی ضرورت اور اپنی حکمت کے تقادے کے مطابق اپنی رحمت کا وہ حصہ عطا کرتا ہے اپنی رحمت کا اللہ رب العالمین حصہ دیتا ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں قیامت کے دن ملنے والے انعامات کی اور کچھ لوگ کس حالت میں ہوں گے کن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی آسانیاں کریں گے کن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے کن لوگوں کے اللہ رب العالمین تنگی کو دور کریں گے یہ ساری باتیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اسی طرح آخرت میں آپ یاد رکھئے کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے نا جو شہداء ہوں گے جو اللہ کی رحم شہید ہونے والے ہوں گے ان کے لیے کیا خصوصی انعامات ہے حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلشہیدِ عِندَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالِ کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جو شہید کے لیے چھے قسم کے اعزازات ہیں چھے قسم کے اعزاز ہیں جو شہید کو اللہ رب العالمین دیں گے سب سے پہلے آپ نے فرمایا يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلا انعام جو ایک شہید کو دے گا وہ یہ کہ پہلی مرتبہ میں اس کی مغفرت کر دی جائے گی پہلے ہی لمحے میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے عذابِ قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے قیامت کی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا جو نگینہ ہوتا ہے جو یاقوت ہوتا ہے اس تاج کا وہ دنیا اور جو کچھ بھی اس میں موجود ہے ان تمام چیزوں سے قیمتی ہوتا ہے اللہ اکبر ایک تاج جو اللہ رب العالمین پہنائے گا اور اس کے اندر جو ایک پتھر ہوگا جو ایک یاقوت ہوگا وہ اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں سے وہ قیمتی ہوگا اسی طرح اللہ رب العالمین جو ہے ان کے لیے حوریں رکھیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی بہتر حوروں سے اس کی شادی کرا دی جاتی ہے اور اس کے ستر رشتے داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے اللہ اکبر اتنے ساری نعمات اللہ رب العالمین شہدہ کو عطا کریں گے عزیز بھائیوں دوستوں میری ماں و بہنوں آپ دیکھو کہ کتنی نعمات اللہ رب العالمین نے گنا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کی دن اللہ رب العالمین کے یہاں حاضر ہوں گے اور وہ شہدہ میں سے ہوں گے تو اللہ تعالی اتنی ساری نعمتیں ان کو عطا کریں گے پہلی مرتبہ میں ان کی مغفرت فرما دیں گے اللہ تعالی ان کو جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھا دیں گے اللہ رب العالمین جو ہے ان کو تاج پہنائیں گے عزت اور شرف کا اللہ رب العالمین ان کو تاج پہنائیں گے قیامت کے دن ہونے والی پیش آنے والی مصیبتوں سے اللہ رب العالمین ان کو محفوظ رکھیں گے اسی طرح بہتر ہونوں سے ان کی شادی کروائی جائے گی ان کا نکاح کروائی جائے گا اسی طرح ستر رشتہ داروں کے حق میں وہ سفارش کر پائیں گے اور ان کی سفارشوں کو قبول کیا جائے گا تو اس طرح بھی کچھ لوگ کل قیامت کے دن ہوں گے لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما اللہ رب العالمین ہمیں بھی خیر کے کام انجام دینے والا بنا برائیوں سے رکنے والا بنا اچھی عادت اور اچھی صفات کو اللہ رب العالمین تو ہمیں اختیار کرنے والا بنا بری صفات اور غلط صفات سے اللہ رب العالمین تو ہمیں محفوظ رکھ تیرے نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا بنا اللہ رب العالمین تجھ سے ڈرنے والا بنا اور تیری باتوں پر عمل کرنے والا بنا آمین یہ سب باتیں تھیں ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ ضرور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں